بہت بڑی خبر راجنیتی روپ سے یہ بہت بڑی خبر ہے کیونکہ رادکہ کھیڑا نے نوٹس کا جواب بھیج دیا ہے سوشیل آنند شکلے نے دراصل نوٹس بھیجا تھا اور اس کا جواب سوشیل آنند شکلے کو رادکہ کھیڑا نے بھیج دیا ہے نوٹس میں رادکہ نے اپنے آروپوں کو دہرہ دیا ہے تین دن میں سوشیل آنند کو معافی مانگنے کے لیے کہا ہے اور اگر یہ معافی انہوں نے نہیں مانگی تو قانونی کاروائی کرنے کی بات بھی کہی گئی ہے دیر رات ان کے دروازوں کو کھٹ کٹ آیا اور انہیں شراب بھی آفر کی جبکہ سوشیل آنند شکلے کی طرف سے کہا گیا تھا کہ جس وقت کی وہ بات کر رہی ہیں اس وقت وہ وہاں اس زلے میں موجود نہیں تھے سوشیل آنند شکلے نے اس معاملے میں نوٹس بھیجا تھا قانونی نوٹس رادکہ کھیڑا کو بھیجا تھا اور مانہانی کا یہ نوٹس تھا کہا تھا کہ مانہانی کا مقدمہ ان پر چلایا جائے گا اور اسی معاملے میں نوٹس کا جواب دیتے ہوئے رادکہ کھیڑا اب جواب دیتے ہوئی یہ کہہ رہی ہیں کہ اپنے آروپوں کو انہوں نے دہر آیا ہے وہ اپنے آروپوں پر قائم ہے کہ جو انہوں نے کہا تھا وہ صحیح کہا تھا تین دن میں سوشیل آنند شکلوں کو معافی مانگنے کے لیے کہا گیا ورنہ قانونی کاروائی کی بات کہی گئی ہے ابیشیک شکل ہمارے ایڈیٹر اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اسی خبر پر ان سے بات کرتے ہیں ابیشیک جی یہ معاملہ جو ہے اب بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے قانونی لڑائی دونوں نیتہ جو ہیں وہ لڑنے کے موڈ میں آ چکے ہیں سوشیل آنند شکلے نے کہا تھا کہ مانہانی کا دعویٰ کریں گے وہ کیونکہ انہوں نے کبھی جیون میں شراب کو چھوا تک نہیں جبکہ ان کے پر اسی پرکار کے کمبھیر آروپ رادکہ کھیڑا نے لگایا جی بلکل دیکھئے یہ معاملہ پہلے پولٹیکل ہوا اور چناؤں کے 36 گڑھ میں جو آخری فیت تھا اس کے پہلے چار پانچ دن اس نے خود سرکیا بٹوری اور رادکہ کھیڑا اس کے بعد بی جے بی میں گئی اور سوشیل آنند شکلہ نے جو ان کو نوٹیز بھیجا تھا اس کے بعد سے یہ معاملہ چھنڈا تھا ہو گیا تھا لیکن اب رادکہ کھیڑا نے آج ساتھ پنوں کا ایک جواب بھیجا ہے سوشیل آنند شکلہ کو اور تمام آروپوں کو دہر آیا ہے اور جو کہا ہے کہ انہوں نے جو باتیں کہیں سوشیل آنند شکلہ نے وہ غلط ہے ساتھی تین دن کا وقت بھی دیا کہ آپ تین دن میں معافی مانگیں ورنہ کانونی کاروائی کریں گے تو یہ جو تین دن کا سمائے ہے یہ بتا رہا ہے کہ اپنیت کی معاملہ لمبا چلے گا اور اب شاید صرف پولٹیکل نہ رہے اور سوشیل آنند کی طرف سے اس معاملے میں کچھ پرتکلیا کیا دیکھنے کو ملی ہے سوشیل آنند نے ابھی صرف نوٹس ریسیو کیا ہے اور ان کو جس بھی طریقے سے نوٹس ریجا گیا اس کے بعد ان کی طرف سے کوئی ریاکشن آیا نہیں ہے ان کی ریاکشن کی پرتکشہ ہے کہ سوشیل آنند شکلہ کیا ریاکشن دیتے ہیں علاقہ اس مطلب پر زیادہ کچھ وہ میڈیا میں نہیں بات کر رہے ہیں لیکن امید ہے کہ کل اس پر کچھ ریاکشن دیکھیں لیکن یہ کل کا دن جو ہونے والا ہے یہ بات صحیح ہے کہ 36 گڑھ کی راجنیتی میں ایک بار پھر سی یہ مدہ گرمائے گا اور ہو سکتا ہے کہ سوشیل آنند شکلہ بھلے ہی کیونکہ رادکہ کھیڑا کے ماملے پر پارٹی بہت زیادہ کچھ بول نہیں رہی ہے لیکن یہ جس طریقے سے جواب دیا گیا نوٹس کا یہ راجنیتی روپ سے ماملہ گرمائے گا بلکل گرمائے گا بلکل گرمائے گا دونوں پولٹیکل ہستیاں ہیں چاہ سوشیل آنند کی بات کر لے رادکہ کرڑا کی بات کر لے اور سب سے بڑی بات ہے چناؤ کا سمیں ہے تو ایسے میں یہ ماملہ اپنے آپ میں چرچہ تو بٹو رہے گئی اور جو بیچ میں تھوڑا سا ایک تھنڈا پندھا پورے ماملے میں لگ رہا تھا کہ ماملہ پٹاک شیف ہو گیا ہے تو اس نوٹس کے جواب کے ساتھ اور خاص کر اس لائن کے ساتھ یہ تین دن میں اگر جواب نہیں دیا جاتا تانونی کاروائی ہوگی یہ ماملہ واپس طول پکڑتا دکھ رہا ہے چلی بہت شکریہ بہت شکریہ آگے بڑھیں گے بات اگلی خبر کی کریں گے درگس خبر پولس میں بدماشوں کا جلوس نکالے کا کام گیا پاور ہاؤس شیطر میں بدماشوں کا جلوس اس طریقے سے نکالا گیا جس میں وہ توبہ کرتے ہوئے نظر آرہے کان پکڑ کر چلتے ہوئے نظر آرہے ہیں پاور ہاؤس شیطر میں یہ جلوس نکالے گیا دراصل یہ پیسے کی ڈیمانڈ کر رہے تھے اور چاکو بازی کی واردات انہوں نے انجام گیتے کہ پیسے نہیں دوں گے تو چاکو انہوں نے چلا دیئے تھے مارپیٹ اور چاکو بازی کے ماملے ان پر درچ ہیں گنڈائی کل ملا کر یہ کہا جائے کہ یہ دکھانے کی کوشش کر رہے تھے ان کی ہکڑی نکالنے کا کام کیا ہے چامنی تھانا شیطر کا ماملہ ہے ماں بھی مانگتے کو یہ یہ نظر آ بھی رہے ہیں چاکو مانا پاپ ہے بلاسپور میں ادھان سنگرہن کے اندرے میں آگ لگنے کی کھٹنا سامنے آئی ادھان کا بھوسہ تھا جہاں پر آگ لگ گئی اور ہوا یہاں پر تیز چل رہی تھی اس کی وجہ سے آگ پھیلتی چلی گئی لیکن فائر برگیٹ کو خبر کی گئی تو فائر برگیٹ موقع پر پہنچی اور فائر برگیٹ نے اس آگ کو خوابوں میں کر لیا مانا جارہے کہ ارساماجک تطووں نے یہاں پر آگ لگانے کی کوشش کی ہے شک انہی پر جا رہا ہے معاملے کی جانچ پولس کر رہی ہے جانچگیر چاپا میں نیوز 18 کے خبر کا بڑا اثر ہوا آوائد پلوٹنگ کے خبر دکھائے جانے کے بعد پرشاسن حرقت میں آیا کلیکٹر کے آدیش پر راجل سوہ ویبھاگ اور نگری نکائے ویبھاگ نے ایکشن لیا اور آوائد پلوٹنگ پر ایکشن لیتے ہوئے کئی جگہوں پر بلدوزت چھلائے گا یہاں پر کاربائی کی گئی جانچگیر نگر پالی کا علاقے بلود کے نگر پنچائیت اور نگر پالی کا چانپا میں کاربائی کی گئی ساتھ ہی نگر پالی کا جانچگی نیلا علاقے میں آوائد اتھکرمنٹ سے بنائے گئے چھے دکانوں پولی ٹیکنک کالیج روڈ پر چار اکڑ کو قبضہ مکت کراتے ہیں آج کلیکٹر کلیکٹر ٹروڈ سے پولٹیکنک کالیج کے پاس میں چار اکڑ جمین پر راجل سوہ کے ٹیم اور نگر پالی کا کے ادھکاری کربچاری اس میں کاروائی میں اپستیت ہوئے اور آوائد پلاتنگ کو چار اکڑ کے آج پاس کو ہوتایا گیا اور اس کے بعد تلاب میں بھی چھے دکان عوید روپ سے نرمانے تھے ان کو بھی ہٹایا گیا اور اس طرح کی کاروائی لگاتار جاری رہے گی کاروائی لگاتار جاری رہے گی یہ ذمہ دار کہہ رہے ہیں ادھر بلاسپور میں بینک میں بدماشوں نے اتپات کیا اور بینک کا شٹر توڑ کر اندر داخل ہو گئے تھے حالانکہ یہاں پر پیسے نہیں ملے تو انہوں نے یہاں پر بینک میں توڑ پھولو مچا دی بینک کے سی سی ٹی وی کیمرے میں یہ پوری گھٹا قید بھی ہو گئی ہے بڑی خبر آئی سے ان سے جہاں پر گربپاد کی پرتیبندھت دوا کھولے آم بیچی جا رہی ہے جسے کسوا سبے بھاکی کارپٹانالی پر سوال بھی کھڑے ہو رہے ہیں گربپاد کی پرتیبندھت دوا میڈکل سٹور پر کھولے آم بکھ رکھی یہاں پر عوید روپ سے پانچ سو سے چھ سو روپے میں گربپاد کرانے والی کٹ بیچی جائے میڈکل پر بیٹھے بیقتی نے ڈھائی سے تین ماہ کے گرب کو گرانے کا دوا میڈکل پر عوید روپ سے دوا کی بکری کا ویڈیو بھی سامنے آیا بات آیا جا رہا ہے کہ ایم بی بی ایس ڈاکٹر کی بغیر صلاح کے یہ دوا نہیں دی جاتی ہے آپ کو بتا دیں کہ دوا لینے والی مہیلہ کو بلیڈنگ ہو سکتی ہے اس سے اس کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے بی جا کمپنی یہ لگے ہاں دیکھو جانب اس کے آگے میں پاور آکھیں گے تو وہ کھلے گا تو باٹر کھناٹر ترنے کی بات ہی کو رکھانا اس کے بعد دیسے کام ہو جائے نی 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 جیا ہے دے یہ میڈیکل ایوارشن کے لیے ہوتی ہے پریگننسی ہو جاتی تو میڈیکل میتھڈ کے دارہ ترمینیشن آ پریگننسی کو کیا جاتا ہے ارلی مطلب 9 weeks تک کا سکتے لیکن یہ پورے ٹرین ڈاکٹر اور ایم بی بی ایس ڈاکٹر کے بعد میں ایم بی بی ایس ہونے کے بعد میں ٹریننگ ہوتی ہے اس میں ایم ٹرین وہی ڈاکٹر اس کو دے سکتے ہیں اور یہ مطلب ڈاکٹر کے مطلب ڈاکٹر اور چلیے کرکٹ کے میدان سے بڑی خبر آپ کو بتا دیتے ہیں آئی پیل کا پہلا مقابلہ پریاؤف کا مقابلہ جو ہے وہاں سے خبر آگئے کولکاتا اور ہیدر آباد کے بیچ بھیڑند چل رہی تھی اور پائنل میں KKR کی ٹیم کولکاتا نائٹ رائیڈرز پہنچ گئی ہے نمبر ون انکتالکہ میں نمبر ون پہلے سے کولکاتا نائٹ رائیڈرز چل رہی تھی اس آئی پیل میں یہیں پر اس کا ختم ہو گیا سن رائزر سے ہیدر آباد کو ہرا دیا درسل اور کولکاتا نائٹ رائیڈرز ویسے بھی آج کا مقابلہ اگر آپ نے دیکھا ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ مقابلے میں شروعات میں ہی کولکاتا نائٹ رائیڈرز جو ہے وہ بڑھت بناتی ہوئی نظر آ چکے تو کولکاتا نائٹ رائیڈرز جو ہے وہ فائنل میں پہنچ گئی ہے اور فائنل کا سفر تو ہیدر آباد کا ختم ہی مانا جائے تو کوالیفائر ٹو میں یہ ٹیم آپ کھیلنے والی ہے پہلا کوالیفائر آٹ ویکٹ سے جیت لیا کہ ان کولکاتا نائٹ رائیڈرز نے یہ بڑی خبر اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں کولکاتا نے ہیدر آباد کو ہرا دیا ہے اور اب پلی آف کا پہلا مقابلہ جو ہے وہ KKR کے نام ہو گیا ہے کولکاتا اور ہیدر آباد کے بیچ جو بھیلند ہوئی تھی اس میں شروعات سے ہی KKR جو ہے وہ لیڈ میں نظر آ رہی تھی کیونکہ اتنی تیزی سے ویکٹ دھڑا 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 دھڑ ویکٹ جو گر رہے تھے ہیدر آباد کے اس کے بعد سے یہ لگنے لگا تھا نراش تو ہوئی گئے تھے فینس ہیدر آباد کے آج کے میچ کو لے کر اور پہلا مقابلہ اور اس میں KKR جو ہے فائنل میں پہنچ گیا ہے سن رائزرز ہیدر آباد کو ایک بڑی ہار کا سامنا آج میدان میں کرنا پڑا آئی پیل کے فائنل میں KKR کی ٹیم پہنچ گئے اور ظاہر سے بات ہے کہ شاروخ خان کی یہ ٹیم ہے تو شاروخ خان آج میدان پر بھی موجود تھے بہت خوش اپنی سٹیم کے پردرشن سے وہ نظر آ رہے ہوں گے تو سن رائزرز ہیدر آباد کو ہرا دیا KKR نے فائنل میں پہنچ گئی آج کا مقابلہ جو ہے وہ دلچسپ تو نہیں کہا جا سکتا ہے کیونکہ شروعات میں ہی کولکاتا نائٹ رائیڈرز نے جس طریقے سے گیندوازی کی اس کے بعد ہیدر آباد کے وکٹ جو ہیں ایک ایک کر کے لگاتار دھڑا دھڑ گرتے چرے گئے اور پھر بہت بڑا ٹارگیٹ بھی سامنے نہیں دے پائے لکش سامنے نہیں تھا بہت بڑا اور اس لکش کو آسانی سے حاصل بھی کر لیا گیا امرت آنندہ ہمارے سہیوگی جو ہیں وہ فون لائن پر جلے ہوئے ہیں ان سے بات کرتے ہیں امرت آئی پیل کا پہلا پلی آف مقابلہ حالانکہ مقابلہ جو ہے اس میں شروعات سے ہی ایسا لگ رہا تھا کہ کولکاتا نائٹ رائیڈرز بھاری ہے اور ہیدر آباد کو ہار کا سامنہ کرنا پڑا دیکھئے کہتا ہے نا کہ ایک مول منتر ہوتا ہے وہ تا مول منتر نا کربو لربو جیتو یہ جب کخیار کے ٹیم جو پنی ٹیم کا ایک مول منتر تھا اور اس پر سونے پر سوہاگا ہوا کہ کاؤتم نبیر جب کوچ بنے اس کے بعد سے مطبع یہ ٹیم ایک الگ فیور میں الگ ٹیور میں ہمیں نظر آئی ہے اور واقعی کیوں ہم کہہ رہے تھے کہ یہ لگاتا تیسری بار پلی آف کھیل رہے ہیں اور ٹیم یہ ہارے گی نہیں اور اس ریکارڈ کو انہوں نے مینٹین کیا کہ ہاں جو تمخم ہے کولکتا نائٹ رائیلرز کا وہ دکھایا جو گیم پلاننگ ان کی بنی تھی اس گیم پلاننگ بستک رہے اور واقعی کمال کا پرفارمنس چاہے گین بازی ہو پلے بازی ہو دونوں جگہوں پہ کیاہر نے دکھا دیا کہ ہاں انہیں کیوں کہا جاتا ہے شاروکھان کی ٹیم ہے کاؤتم کا میریہ کومبینیشن ہے دونوں ہارنا نہیں جانتے ہیں دونوں جانتے ہیں کہ ہاں جیت کیسے شاہیے لیکن ہیدر آباد کے اگر امرت بات کی جو ہے تو ہیدر آباد جس طریقے سے کھیل رہی تھی جس طریقے سے ان کا بلے سے کمال دکھا رہے تھے وہ اس آئی پی ایل میں وہ کمال وہ بڑا نراش کر گیا آج دیکھیں کیسے ہیں کہ دوست دوست کا دشمن ہوتا ہے مچل اس سوک نہیں ہے جو ٹرائیویس ہیڈ کا وکٹ نکالا اس کے بعد اگر آپ ہیدر آباد کی بلے بازی دیکھئے جب تک ٹرائیویس ہیڈ کا بلہ نہیں چلتا ہے ابھی شیخ کا بلہ نہیں چلتا ہے وہ اپنا جب تک اگر رن نہیں بنائیں گے جب تک آپ دوستوں کے پار نہیں جائیں گے تو آس جیتا ایسا لگا کچھ گیم ان کے پالے میں آیا لیکن اس کے بعد دیکھئے پورا گیم چینج کر دیا مچل سٹارک نے پہلی گیم پہ وکٹ پچھا سیکنڈ بول جو نے ڈالی مطلب کرکٹ دیکھنے والے کرکٹ کور کرنے والے پین سکت دیکھیں تو اس گین کو اب کہو گے وہ ایک رسگولہ ڈالا تھا انہوں نے ٹرائیویس ہیڈ کی پالے میں شاندار وکٹ نکالا تو کہتا ہے دوست دوست کا دشمن ہوتا ہے تو دوست نے دوست کا وکٹ نکال لیا اور اس کے بعد پورا گیم چینج کر دیا مطلب ایک بات اب اگر ہم دیکھیں اس میچ کو تو کولکٹا کے پاس ایک پوری پلاننگ تھی ایک سٹک پلاننگ تھی ہمیں اسی پلاننگ کے کورننگ چلنا ہے اور وہاں کئی وہ کم آلگر دکھایا کو کتا نہیں میچ میں پہلے ٹوس جیتا خود ہی نے طے کیا کہ بلے بازی کریں گے لیکن پھر کیا وجہ رہی کہ اتنے بلے سے مطلب ہیدر آباد کی ٹیم کے بلے سے اتنے رن نہیں نکل پائے اور پھر کیا ڈیو فیکٹر مانے کیا اس کے پیچھے پچھ کا مجاز بدل گیا کیا ہوا ایسا دیکھیں جو میں نے بلے بازی ایسا لگا نا کہ کہیں کہیں ہیدر آباد ایک کانفیڈنف نظر نہیں آئی بلے بازی مطلب جیسا ہے ٹرائیویس ایڈ کے پہلا وگڑ گیرا اس کے بعد ابھی شیخ جن کو میں دیکھ سا کہ کیسا انہوں نے آکرمک بلے بازی کی ہے پورا ہیٹکل پہ بلکل بلکل شاندار آکرمک گیند بازی کی ہے اور ہیدر آباد کے پاس ابھی تو موقع ہے ابھی ایک اور موقع ہے امنت جی دیکھیں بلکل موقع ہے یہی فائدہ ہے آئی پیل کا کیونکہ دو ٹیم میں جو کھیلتی ہیں ٹاپ دو ٹو ٹیم جو کھیلتی ہیں آپس میں ان کے ساتھ ایک فائدہ ہی ہو تک انہیں ایک موقع اور ملتا ہے لیکن یہ نہیں دیکھنا بھولنا نہیں ہے میں ہیدر آباد کے لئے رائل سان نہیں ہے اگلا مقابلہ ان کا رائل سان روال یا آر سی بی آر سی ٹی جو ایک جخمی شیر ہے جو بطلب جلا بھنا ہوا آدمی ہے وہ آگے آئے گا تو کون سی ٹیم آگے آتی ہے آر سی بھی آتی ہے ان کے لئے آپ مشکل ہوگی کیونکہ آپ کو دوبارہ اور اب پہلے بری طرح پٹے ہو آپ کی پالنگ اوپن ہو چکی ہے کہ آپ پالنگ میں آپ کے پاس وہ دمکم نہیں ہے کہ آپ روک سکو ٹھیک ہے وہ فیکٹر وہ فیکٹر لانا ہوگا ابھی چلیے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بات چیت کے لئے اور اسی کے ساتھ اس بولٹن میں اتنا ہے نمسکار